اسلام علیکم گہشب بھی لگائیں گے جو دوست فون کرنا چاہتے ہیں 03004725752 پر فون بھی کر سکتے ہیں آپ کو کانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بہت سلام آپ کو منصف ہوان ایڈوکیٹ کی طرف سے بہت بہت سلام آپ کو پاکستان جسٹس پارٹی پی جے پی کی طرف سے بہت بہت سلام امید ہے آپ خرید سے ہوں گے موسم بہت اچھا ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگ رہی ہے بہت مزہ آ رہے ہلکی ہلکی ٹھنڈ کا بہت مزہ آتا ہے سر لیکن سیاست میں بڑی گرمی آئی ہے ایک تو آج عمران خان نے حافظہ باد میں تقریر کی ہے اور وہی سیم ٹو سیم گندی تقریر کی ہے جو انہوں نے کل سواد میں کی ہے اگر جنہوں نے نہیں نہ سنی بالکل کافی ٹو کافی جیسے اس کو یاد کرائی گی تھی وہی کہ نواز شریف نے فوج میں بغاوات کا اعلان کی ہے میں کہتا ہوں اس بات پہ عمران خان کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے کہاں اس نے بغاوات کلان کر گئے اس کی ویڈیو سناو اور عمران خان کی بھی ویڈیو سناو جو اس نے اکیس ویڈیو فوج کے خلاف بنائی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جنرل کا پشاب تک نکل جاتا ہے سناو یار نون لیگ والوں کیوں نہیں سناتے مریم نواز سے بھر کل آپ نے دوبارہ سکردو میں تقریر کرنی ہے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہاں لگائیں بڑا سا وہ سکرین اور وہاں دکھائیں عمران خان کے کرتود جھوٹے الزام لگا رہے ہیں بالکل یہ فوج کو اور اپوزیشن کو اور نواز شریف کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے یہ کوئی پاکستان سے مخلص نہیں ہے اپنے فائدے کے لیے آج بڑی تقریر کہا رہا تھا کہ جناب میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو جناب میں نے نیوٹرل ایمپائر متعرف کروائے جی ہاں تیری ساری کارستانی جو سابق کرکٹ ہے رہا ہے نا سرفراز نواز اس نے سب دنیوں کو بتا دی ہے وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں اس نے کہا ہے اس نے سرفراز نواز نے کہ میرے سم نے یہ چرس پیتا تھا میرے سم نے اس نے بال ٹیمپرنگ کی میرے سم نے یہ جوا کھیلا لیکن یہ تو صادق اور امین ہے آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنہا رہا تھا وہ ایک پرانی ویڈیو ہے ایک چھوٹا چھے مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو وہ ایک بندے کو دیتے ہیں دم دروت کرنے کے لئے تو وہ ٹب میں اس کو پہلے ایسے ٹانگوں سے پھر سر سے تین دفعہ ڈبکی لگاتا ہے یہ لو یہ لو یہ لو کہتا ہے یہ لو جی سادق اور امین تیار ہوں گے یہ اس طرح کا سادق اور امین ہے اللہ رحم کرے اے ساکب نصار پوری قوم تجھے بدوائن دے رہی ہے ساکب نصار صاحب کہ تُو نے اس شخص کو سادق اور امین ڈیکلئر کی ہے جس کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ نہ سادق ہے نہ امین ہے یہ عمران خان مانی ہے آپ نے اس شخص کو سادق اور امین ڈیکلئر کیا اور نواز شریف کو آپ نے ڈس آنسٹ اور بدیانت ڈیکلئر کیا آپ کو میں سخت لفظ بولنا نہیں چاہتا آپ مر بھی جائیں گے نا تو آپ کی قبر پہ کوئی فاتحہ خانی کرنے نہیں آئے گا ساکب نصار صاحب اس کے اُلٹ لوگ آئیں گے آپ نے اتنا بڑا ظلم کی ہے اور تب آپ طاقت کے نشے میں سب کو کہتے تھے اور یار پائیس ساتھ ایم پی ایم میں نے تھے میں اینج پھڑکا دیا گا اینج کر کے میں اینج ادھر لیا مانگا تم آؤ تو صحیح میرے پاس آؤ تو صحیح سپریم کورٹ میں آؤ کہاں جاتے ہو تم سپریم کورٹ میں آؤ دھرنوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا عمران خان تو جناب اس طرح کے صادق اور امین کا کردار ایک ایک بندہ بتا رہا ہے یار جوید میداد نے کیا کہا ہے سرفراز نواز کیا کہہ رہا ہے یہ اس کے قریبی دوست ہیں جو دن رات اس کے ساتھ رہتے تھے سب سے پہلے بال ٹیمپرنگ کس نے متعرف کروائی عمران خان نے اور آج بلکہ امپائروں پہ بھی الزام لگا دیا کہ ہمارے امپائر بھی بعض اوقات ہماری حمایت کرتے تھے یہ دیکھیں آج اپنے امپائروں پہ بھی الزام لگا دیا تو اس طرح کی تم جو ہے نا کرکٹ مطارف کروانا چاہتے ہو اس طرح کی باتیں لوگوں کو کر کے تم مروب کر لوگے نواز شریف کی بغیر تیری تقریب پوری ہوتی ہے نواز شریف کے بغیر تیرا کھانا حضم ہوتا ہے نواز شریف کے بغیر تیری کوئی گفتگو مکمل ہوتی ہے نہیں 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 یہ تیرے اصابوں پہ سوار ہے کیونکہ تم نے ان کے ساتھ ظلم کی ہے اس کی فیملی کے ساتھ ظلم کی ہے اور اب اور ظلم یہ کہا رہے ہو کہ اس کو فوج کے ساتھ لڑا رہے ہو اس کو تو فوج کے ساتھ تم لڑا رہے ہو یہ اور اس کے علاوہ دوستو جو آج مزید اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ انہیں چھوڑ دی ہے تقریر نون لیگ کو چھوڑ دی ہے عبدالقادر جنرل عبدالقادر نے اور سنوالہ زوری نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی نون لیگ کو خداحافظ کہہ رہے ہیں اور اس کی دو وجہات انہیں بتائی ہیں ایک تو یہ جو رانا سنوالہ نے بتائی تھی کہ زوری کو سٹیج پہ کوئٹا کے جلسے میں نہیں بلایا گیا مین یہ وجہ بنی ہے اور دوسری وجہ بنی ہے کہ وہ جو نواز شریف نے کہا ہے فوج کو کہ تم آئین کے مطابق چلو انہوں نے پھر بھی بات گول مول کی ہے عبدالقادر نے لیکن عمران کہتا ہے جی یہ نواز شریف کہتا ہے فوج میں بغاوت کر دو کیسی باتیں کرتا ہے یار اس کو کوئی روکنے والا ہے اس کو کوئی لاؤ ثبوت چلاؤ ویڈیو نواز شریف کی ویڈیو چلاؤ جس میں نواز شریف نے یہ بات کی ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ فوج اپنے آئینی حدود میں رہے یہ ہر کوئی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں سارے سیاستدان بھی کہتے ہیں فوج اپنے آئین میں رہے تو اس کا کیا مطلب ہے بغاوت کیوں کیوں قوم کو گمراہ کر رہے ہو نیازی صاحب تمہیں تو سراج الحق نے کہا ہے کہ تم جھوٹوں کا اگر مقابلہ ہو تو ورڈ کپ جیت کیا ہو سراج الحق جو جو آپ کا پارٹنر رہا ہے پیچھے جس کو آپ نے سینیٹر بنوائے آپ کا پارٹنر رہا ہے وہ کہہ رہے اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو قوم کو گمراہ کر رہے ہو اور کوئی ایک روپے کا تم نے کام نہیں کیا اور ساری تقریر تیری اوے نواز شریف اور جوے نواز شریف اوے نواز شریف تھے ہائے ہائے نواز شریف تھے ہائے نواز شریف یہ تیری تقریر ہوتی ہے ساری اور بلاول بھٹوں نے بھی تقریر کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کٹ پتلی اچھا تم کس چیز کے کٹ پتلی ہو بتاؤ وہ کہتا ہے سیلیکٹڈ کس نے تمہیں سیلیکٹ کیا ہے بتاؤ اسی طرح کا نواز شریف نے فکرہ بولے بلاول بھٹوں نے آج بھی کہا ہے نا کہ کٹ پتلی کس کے ہو کٹ پتلی بتاؤ اپنی بیوی کے انہوں نے کہا ہے کہ کٹ پتلی ہو یا جھنگی ترین کے کٹ پتلی ہو کس کے ہو بتاؤ نا بلاول کا کیا مقصد ہے یا تمہیں سیلیکٹڈ کہتا ہے کہ تم الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ ہو تمہیں کس نے سیلیکٹ کی ہے کان کو ادھر سے ایسے پکڑو یا ایسے پکڑو ایک ہی بات ہے نا تو آپ اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے پاکستان کے لیے خطرہ بن چکے ہو یہ سارے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ بن چکے ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے اور آج مریم نواز نے کوئی گلگت بلتستان میں نہیں کیا کیونکہ کل جو ہے کل وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے اسلام آباد میں مولا فضل رمان کی قیادت میں بلاول بھٹوس میں شریک نہیں ہوں گے مریم نواز صاحبہ آج اسلام آباد پہنچ گئی ہے اور کل وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے تو وہ سکردو دوبارہ جائیں گی اور باقی جو جل سے رہتے ہیں وہ مکمل کریں گی اور مریم نواز صاحبہ کو میں اپنی ویڈیو میں یہ خبردار کرتے ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں وہ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں یہ میں تین دفعہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں یہ نازی حکومت ہے ہٹلر کی حکومت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب پکڑ دھکڑ بھی شروع ہو گئی ہے اس سے اس کو صبر نہیں آ رہا ہے امران آپ کو اس کا بغض اس کے موں سے نکل رہا ہے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا امران کا بغض شریف فیملی کے لیے اس کے موں سے جھاگ کی طرح نکل رہا ہے وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کرو بہت بڑھاؤ اپنی سیکیورٹی کو خدا حافظ